ایڈی نیو تبعی کے سب ناظرین کو اسلام علیکم میں ہوں محمد زیر اختر آج کی ایک بہت زیادہ اہم خبر کے ساتھ آپ یوئی کے اندر مقیم ہیں یا پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے کسی ایجنٹ ٹریور ایجنٹ کے ساتھ گیا ہوئے کہ وہ آپ کو ایمپلائی میٹ کام کا ویزا دے یا آپ نے ویزر ویزا ٹروڈز ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوئے تو یہ کچھ دو باتیں بتانے جا رہا ہوں ایک پہلی سٹوری ہے یہ دو دن پہلے ایک دوز نے مجھ سے رابطہ کیا کہاں سے کیا یہ تو نہیں بتاتا ہوں لے کر آپ کو بتا رہا ہوں اس نے رابطہ کیا بہت خوش کہتا ہے یار میرا ایمپلائی میٹ پرمٹ نکر آیا ہے تو مجھے آپ کے انڈری ٹکٹ کے بتا رہے ہیں میں ٹکٹ کیسے کروں انہوں نے سینڈ کی ایمپلائی میٹ پر ہے میں نے ایمپلائی میٹ پرمٹ اپن کیا ہے کہتے ہیں کبھی کبھی تو غلطی کلنے والا ہوتا ہے غلطی کل جاتا ہے اس کے اوپر ٹاپ پر لکھا ہوا تھا ٹھرٹیس ڈے سٹے ہونڈری میں پرشان میں کہاں میں نے دس سار کی زنگی میں ایسا ایمپلائی میٹ پر ہی نہیں دیکھا آجتا کچھ اس کے اوپر لکھا ہوا کہ آپ نے صرف تیس دن وہاں پر جا کے سٹے کلنا ہے اس کے بعد آپ پر فین سٹارٹ ہو جائے گا جب میں نے سسٹم میں چیک کیا اس نے بھی چیک کیا تو وہاں پر لکھا ہوا رہا تھا کہ آر ایٹ ایشیو ڈیٹ یہ ہے جیسے عام ویزے کار ہوتا ہے کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہر آدمی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ایمپلائی میٹ ویزا ہے یا ویزر ویزا ہے جب آپ سسٹم میں چیک کرتے ہیں دونوں کی ڈیٹیں ایک ہی جگہ پہ ویزے ویزے میں جا کے چیک کریں اپشن سیم ہی ہے بیٹھا کہ آپ کا ایمپلائی میٹ کا انٹری پرمٹ ایشیو جس کا آپ ویزا انٹری پرمٹ بولتے ہیں اپروور بولتے ہیں یا آپ کا دو مہینے کا یا ایک مہینے کا یا تین مہینے کا ویزر ویزا جس کو ٹورس ویزا بولتے ہیں یا ویزر ویزا ایشیو سیم جگہ پہ وہ شروع ہوتے ہیں اس لیے اس چیز کے بھی لوگوں نے فیدہ اٹھانا شروع کر لیا ہے وہ تو میں نے اوپر دیکھا ہے پھر میں نے نیچے دور اوپر آیا تو نیچے بھی ہوا تھا لکھا ہوا تھا ٹرائیور فرام 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 میں نے اس کو بولا میں نے کہا بھائی یہ تیرا ایمپلائی میٹ نہیں ہے کیونکہ اس بندے نے کیا کیا تھا جس بندے نے اس کا ویزا نکالا اس سے اوپر جو ہمیں لکھا ہوتا ہے نا ٹورس ویزر ویزا ٹورس ویزر ویزا انٹری پرمٹ لکھا ہوتا ہے نا ٹورس ویزر انٹری پرمٹ لکھا ہوتا ہے وہاں پہ اسے وہ رموو کیا، ایڈٹ کیا، وہاں پہ اس نے لگ دیا امپلائیمنٹ کیا لکھا؟ امپلائیمنٹ امپلائیمنٹ لگ دیا تو وہ بندہ خوش کہ میرا تو انٹری پرمنٹ نہیں کر آئے میں آپ کو بولا میں بھائی تیرا امپلائیمنٹ ویزا نہیں ہے یہ تیرا ویزا ہے میں ایک کہا تو انہیں پیسے دیئے ہیں، ہاں جی میں نے وہ کہا، آتے پیسے دیا، آتے پیسے بھی باقی اس کو میں نے دینے ہیں ریٹ وہ پیسے دے چکا تھا معاشرہ سے ایسے فرات پیدا کوئی یوئی کے اندر ہیں یا یوئی سے آؤٹ کنٹری سپیشی انڈیا نمبر ون ہیٹ لسٹ پہ ہے ایڈرس ویزو کی لسٹ میں اس کے اپنے تو میرے پاکستانی میں بیٹھے ہیں پاکستان کے اندر ان کے سارے یہ فرات ہوتا ہے ایک بات جا رکھیں پہلا لیول ون کا فرات تو یہ ہو رہا تھا نا کہ آپ کو ویزا مل جاتا ہے اجنٹ بولے گا یہ تھوڑی دیر میں سسٹم میں اپ ڈیٹ ہو جائے گا کل تک اپ ڈیٹ ہو جائے گا جب بھی ویزا نکلتا ہے آئی سی پی یوئی کا سسٹم ہے کس کا سسٹم ہے یوئی گولنا میٹ دنیا کا نمبر ون سسٹم ہے ان کا امیگریشن کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے سسٹم کے اندر نہیں ہے اور وہاں پہ اجنٹ بیٹھ کے بھوڑ ہے کہ بھائی سسٹم کا ایرو آیا ویا اپ ڈیٹ نہیں ہے بھائی آپ سسٹم جیسا بھی مسئلہ ہوا ہو ان کا وہاں پہ لازم شو ہو گا یہ بات دماغ میں رکھیں سیکنڈ جب بھی آپ ویزا لے لیتے ہیں کسی کو اگر آپ اپلائیمنٹ کیا ہے ویزا اپلائی تو سب سے پہلے آپ کے لیپر نیچر کا ایگریمٹ آتا ہے سہین ہوتے ہیں پھر لیپر کارڈ آتا ہے لیپر کارڈ کے بعد آپ کا اپلائیمنٹ آتا ہے وہ ملے دوست بولتا ہے نہ تو مجھے ایگریمٹ پیپر آیا نہ ملے لیپر کارڈ آیا اور یہ سمجھو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور آپ کو ابھی یہی پتہ نہیں چلا ہے کہ یار ہر چیز ایڈٹ ہو جاتی ہے آج کار کے زمانے میں ویزا ویزا فیک لیول ون تھا ابھی لیول ٹو ہے آپ سے پیسے لیں گے ابھی میرے ایک بات سنیں آپ سے لیتے ہیں دو لاکھ آپ نے تو تینہ تھا تین لاکھ ایک مہینے کا ویزا ویزا نکالا ایک مہینے کا ویزا ویزا کتنے کا ملتا ہے 450 درم میں کتنے لگ جائیں گے اس کے تین سزار اس کو تو ایک لاکھ بیس سزار کا فائدہ ہو گیا نا بندے کو ایجینٹ کو بیٹھے بیٹھے وہ تو بولے گا مجھے کہ پتہ نہیں مجھے آگے سے ملا یہ ملا ہوئے جب اگلے بندے کو اگر وہ اس پر سفرکار لیتا اگر وہ اس پر سفرکار کے یو ہی کے انٹری ہو جاتی یہاں پہ آنے کے بعد اس کو تیس دن کے پاس پڑھا چلتا کہ اس کے پاس ہوا کیا ہے تب فائن پڑھنا شروع ہو جاتا اس پر بھی اسی طرح سکیننگ لگ جاتی ٹریور کی طرف سے آ رہے ہیں نا میرے بھائی تو دیکھ سمجھ کے کام پھٹھائیں مسئلہ یہ ہے تو اچھا کام کھا رہے ہیں اچھا کام وہ بھی ساتھ بدنام ہو گئے ہیں والا میں صحیح بہت رہا ہوں جو اچھا کام کرتے ہیں ان بھی لوگوں کا ٹریسٹ نہیں رہے اتنا جائے فیک سکیم ہوا ہے ابھی کوئی کسی ہی کہتے ہیں سو دو سو درم بھی دین تو سو درم بھی دینا ہوتا ہے نا پچاس بہت سوچتا ہے یار میں دوں نہ دوں کیا کروں اس لئے میرے بھائی اتیاد کریں میرا کام ہے حال آنے والی نئی سے نئی سکیم اور فریڈ کے مطلقہ آپ کو بتا رہا جاؤں تو آ رہے ہیں دن بر دن بزید انفارمیشن آپ لینے نہیں ہو تو کمر میں کل سکتے ہیں انشاءالہ میں آپ کو انفارمیشن دوں گا جنی میرے پاس ہوئی ویٹس اپ نمبر بھی ہیں میرے چینل کے ابورٹ میں جا کے وہاں سے ویٹس اپ یہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور امیر کروں گا جتنی انفارمیشن میرے پاس ہے وہ ضرور آپ تک دوں انشاءالہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر آپ چاہتے ہیں فیوچر میں بھی آپ کو انفارمیشن ملتی رہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ